حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو غیسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا الف سین لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے تارچغاؤ اور رنج وراہت اور غم وسرور کے مدو جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن لیے ہوئے ہیں ہم اس قصہ کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کے نام یہ ہیں ایک اہدہ دو پھروبیل تین شمون چار لاوی پانچ زبولون چھے جر سات ادان آٹھ فتہ نو جاد دس اصر گیارہ یوسف بارہ بنیامین ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے باقی دوسری ماں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے الف ورچو کے ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشا تھے اس لیے حضرت یقوب علیہ السلام ان کا بےہدی ہتران کرتے ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے سات برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنمے میں ڈال بیا جائے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اسرار کر کے شکار اور تفریقہ بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنمے میں گرا دیا لیکن فوراں ہی حضرت یبرائیل علیہ السلام نے کنمے میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنمے میں تھا اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف احراس دور کر دیا اور گھر سے چلتے وقت حضرت یقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویز بنا کر اپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہ نادیاد کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنمے میں روشنی ہو گئی یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپ کو کنمے میں ڈال کر اپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لطپت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے چیخیں مار کر رونے لگے حضرت یقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے علیہ ور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو یا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر حضرت یقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں دو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنا سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا یہ ان کا کرتا ہے حضرت یقوب علیہ السلام نے عشق بار ہے کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر گرس سے دیکھا تو کہا دیکھتے ہیں ان کے کرتا تو بلکل سلامت ہے کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن پھارنا بھول گئے تھے اب ان لوگوں کے مکر اور چھوٹ کو بھام گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑ تھا کہ میرے یوسف کو تو پھا کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذریسی خراش بھی نہیں آئی تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکروفریم ہیں پھر اپنے دکھے دل اور درد بھری آواز نے فرمایا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے موسیقی